قیامت کے روز کامیاب ہونے کے لیے یہودیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے چاہیتے ہیں اول تو عذاب ہوگا نہیں ہوا تو چند دن کا ہوگا بس جان چھوڑ جائے گی عیسائیوں نے یہ عقیدہ اختیار کر لیا کہ مسیح الاسلام نے سلیب پچڑ کے ہمارے تمام گناہوں کا کفارادہ کر دیا وہ بھی اس طرح اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں تو ہم بھی تو شفاعت کا جو عقیدہ رکھتے ہیں کیا وہ اس سے ملتا جلتا نہیں ہے کہ ہم امت مصطفیٰ علیہ السلام کی نمائندے ہیں لوگ ہمیں دیکھ کر اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ کیسے لوگ ہیں ہماری بودھ و باش ہمارے چلنے پھرنے کا انداز ہمارا لباس ہمارا بیٹھنا ہمارا لیندین سب کچھ پتا چلتا ہے کہ یہ کسی اچھے خاندان یا کسی اچھی جماعت سے اس کا تعلق ہے اور یہ ساری باتیں آپ علیہ السلام کی زبان میں آپ کی صیرت میں ہمیں بتائی گئی ہیں تو اس لئے تم میں پوری امت کو کہا گیا اب پوری امت ایک جماعت ہے اس سے پہلے تو ہوتا تھا نا کہ جلے جماعت تبلیغ ایک جماعت ہے جماعت اسلامی ایک جماعت ہے اب ایسا نہیں ہے اس آیت میں فرمایا کہ تم اگر امت مصطفیٰ علیہ السلام سے تعلق رکھتے ہو تو تم پوری امت کے طور پر تمام انسانوں کے سامنے نکالے گئے ہو تاکہ تم خیر کی تعلیم دو خیر کی باتیں بتاؤ اور منکر سے یعنی ناپسندیدہ کاموں سے انہیں روکو انہیں بچاؤ انہیں سمجھاؤ انہیں تعلیم دو اور یہ بات تمہیں کیوں کرنی ہے یہ کام تمہیں کیوں کرنا ہے اللہ نے اس کا حوالہ دیا وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ کہ تمہیں تو اس لئے کرنی ہے کہ تم تو مومن ہو اللہ پر ایمان رکھنے والے ہو وہ تو اللہ کو نہیں مانتے دنیا کے بیشمار ملکوں میں رہنے والی لوگ وہ تو اللہ کو نہیں مانتے اگر وہ کوئی غلطی کریں تو کوئی حرج نہیں لیکن تم اگر غلطی کرو تو یہ قابل معافی نہیں ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ فورسز میں جب کوئی شخص باقاعدہ داخل ہو جاتا ہے تو وہ پھر بازار میں اس طرح چل پھر نہیں سکتا اس نے اگر خاص طور پر یونی فارم پینا ہوا ہو پھر تو کسی عام ریسٹورنٹ میں کھانا بھی نہیں کھاتا بازوقات اس کے اٹھنے بیٹھنے کا چلنے پھرنے کا باقاعدہ اسے پروٹوکول بتایا جاتا ہے کہ تم عام آدمی نہیں ہو تم ہمارے ادارے کی نمائندے ہو لوگ تمہیں دیکھ کر ادارے کے بارے میں اندازہ لگائیں گے کہ یہ کیسا ادارہ ہے کس طرح کی اس میں ٹریننگ دی گئی ہے تو اللہ نے یہی بات فرمائی ہے وَطُقْ مِنُونَ بِاللَّهِ تم تو مومنین ہو تو مومنین کی اپنی پہچان اپنی شراخت ہونی چاہیے چند سال پہلے جاپان کی ایک بات میں آپ سے شیئر کرتا ہوں اس وجہ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم اپنی زندگی کی مثالوں سے کوئی بات سمجھنا چاہیں تو زیادہ دیر تک اور زیادہ آسان انداز میں سمجھ میں آ جاتی ہے وہاں کے مسلمان دوستوں نے بتایا کہ سونامی کے بعد وہاں جاپان کے رہنے والے مسلمانوں کی اکثریت نے اور خاص طور پر جو تحریک اسلامی سے تعلق رکھتے تھے یا اسلام کے ساتھ کچھ نہ کچھ ان کی وابستگی دیگر گروہوں والے بھی انہوں نے بڑھ چڑھ کر سونامی سے لوگوں کو بچایا اور مشکل میں ان کے کام آئے تو باقاعدہ بادشاہ جاپان کی طرف سے جی ہے وہ ایک شکریہ کا پیغام نشر کیا گیا اور سیکڑوں کی تعداد میں جاپانی اسلام قبول کر کے لائے اور کہا کہ اگر اسلام اس طرح کے لوگ پیدا کرتا ہے اور اس طرح کی خدمت گزار انسان اسلام میں پیدا ہوتے ہیں تو ہمیں اسلام قبول کرنا چاہیے یہ ہے وہ بنیادی بات کہ ہمارا طرز عمل اسلام کی تعلیم کو عمر بالمعروف کو نہیان المنکر کو آگے بڑھانے کا خود بخود ذریعہ بن جاتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تم بہترین امت ہو اب ایک گروہ نہیں ہے پوری کی پوری امت تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لئے نکالا گیا ہے تم معروف کا حکم دیتے ہو یعنی تعلیم دیتے ہو اور منکر یعنی ناپسندیدہ کاموں سے روکتے ہو اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو میں کسی کو کیا روک سکتا ہوں جب وہ منکر میں خود کر رہا ہوں تو یقیناً جب کسی دوسرے کو روکا جائے گا تو وہ اپنے آپ کو پہلے روکے گا پھر یہ خیر دوسری طرف منتقل ہوگا سورة المائدہ میں اس بات کی ضرورت اور فرضیت کو زیادہ واضح انداز میں آیت نمبر سیونٹی ایل بیان کیا گیا اللہ فرماتے ہیں لعن الذین کفروا من بني اسرائیل علا لسان داود وعیس ابن مریم ذالک بما عسو وکانو یعتدون کانو لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبحس ما کانو یفعلون اس آیت کا ترجمہ دیکھئے بن اسرائیل پر نبی داود اور نبی عیسی ابن مریم کی زبان سے لانت بھیجی گئی یعنی اس وقت کے نبیوں کو کہا کہ آپ ان لوگوں پر لانت بھیجیں اللہ کی طرف سے حکم ہوا اور نبیوں نے یہ بات کہی کیوں کہ وہ نافرمانی کرتے تھے زیادتی کرتے تھے اور وہ منکر سے منع نہیں کرتے تھے تین برائیاں یعنی وہ خود اللہ کی نافرمانی کرتے گناہوں میں اور خرابیوں میں شریک ہوتے اللہ تعالیٰ کے حکمہ میں زیادتی کرتے اور منکر دیکھ کر اس سے منع نہیں کرتے تھے اور اکثر یہ آپس میں چہمے گوئیاں کرتے کہ ہمیں کیا ہم تو نہیں کر رہے نا تو ہمیں کیا پریشانی ہے بس اپنے آپ کو بجاؤ گناہوں سے اور اللہ تعالیٰ اس عمل کو گناہ میں شامل کرکے ان پر نبیوں کی زبان سے لانت بھیج رہا ہے یعنی کسی خرابی کو دیکھ کر اسے دور کرنے کی کوشش نہ کرنا یہ بزاتے خود ایک گناہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی عذاب کا ذریعہ بنتا ہے اور فرمایا اور یہ کام بہت برا کرتے تھے یعنی یہ کام بہت برا کرتے تھے کتنی آیات اس سے ملتی جلتی ہم جانتے رہتے ہیں اور پڑھتے رہتے ہیں فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَا عَنِ السُّهِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعْدَابٍ بَعِيثٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ سورة العراف کی آیت نمبر 165 اللہ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے وہ بھولا دیا جو انہیں یاد دلایا گیا تھا یعنی وہ کام بھولا دیا جو ابھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا قرآن کی آیات پڑھیں ہم نے معروف کی بات بتانی ہے منکر سے روکنا ہے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی اور ہر خیر کا کام لوگوں کو اس کی تعلیم دینی ہے اور خود بھی کرنا ہے تو جب انہوں نے یہ کام چھوڑ دیا جو انہیں بتایا گیا تھا تو ہم نے برائی سے منع کرنے والوں کو تو بچا لیا اور ظلم کرنے والوں کو پکڑ لیا بہت برے آزار کی صورت میں اس لیے کہ وہ فاسق تھے فاسق ہر وہ شخص ہوگا جو برائی کو دیکھتا ہے لیکن کسی طریقے سے بھی اس کے بارے میں اپنے ریاکشن کا اظہار نہیں کرتا اگلی آیات اور احادیث میں اس کی مزید وضاحت آ جائے گی یعنی اپنی طرف سے کسی نہ کسی ریاکشن کا اظہار ضرور ہونا چاہیے ہے جس آدمی کو جو فرصت میسر ہے اور جو صلاحیت اللہ نے دے رکھی ہے اور اگر وہ ایسا بھی نہیں کرے گا تو یہ فاسق ہو جائے گا اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب تہ کر دیا گیا ہے صحیح مسلم کی ایک روایت ہے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول بڑی معروف روایت ہے آپ سب اس کو جانتے ہیں لیکن ہلکی سی وضاحت اور کچھ جو غلط فہمیاں ہیں وہ کوشش کروں گا کہ واضح ہو جائیں ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے من رعا منکم منکرا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهُ جو بھی تم میں سے کوئی منکر یعنی برائی یعنی نافرمانی یعنی نقصان دینے والی چیز وہ دیکھے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی طاقت سے اپنے ہاتھ سے رکھے اور تمام مفسرین حدیث یہ بتاتے ہیں کہ ید سے مراد طاقت ہے قانون بھی ایک ہاتھ ہے اور اختیار بھی ایک ہاتھ ہے ہر ایک کا دائرہ الگ لگ ہے اور اس کی جو بھی حدود ہیں ان حدود میں رہتے ہوئے اپنے اختیار اور اپنی طاقت کے بارے میں اسے سوچنا ہے گھر سے آغاز کیجئے گھر میں والدین ان کے پاس جو طاقت ہے کہ وہ مختلف موقعوں پر اپنے بچوں کو اگر کوئی غلط کام کرتے ہوئے دیکھیں سمجھائیں گے بھی بتائیں گے بھی اور بوقت ضرورت سرزنش بھی کریں گے اس کی تعلیم ہمیں باقاعدہ ملتی ہے دیکھیں جو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہم بعض وقت اس میں زیادتی کرتے ہیں یا اپنی طرف سے کچھ غلطیاں کرتے ہیں اور حوالہ اللہ کے رسول کا دے دیتے ہیں جبکہ اللہ کے رسول نے وہ نہیں فرمایا جو ہم کر رہے ہوتے ہیں یعنی ہر بات پر گالی دینا ہر بات پر تھپڑ رسید کرنا ہر بات پر غصے اور چیخنے چلانے کی کوشش کرنا یہ اللہ کے رسول کی تعلیم نہیں ہے بلکہ بات کو ایک آثورٹی کی طور پر جب آپ پیش کریں گے تو یہ بات آہستہ آہستہ سمجھانا پڑتی ہے پہلے اس کے لئے افراد کو تیار کرنا پڑتا ہے گھر کے بچوں کو پتا چل جانا چاہیے تھوڑے ہی عرصے میں کہ یہ میرا باپ ہے یہ میری ماں ہے ان سے عام بھائیوں کی طرح دہنوں کی طرح نہیں بولنا ان کا ایک مرتبہ اور مقام ہے اور یہ مرتبہ اور مقام قوت کے ذریعے سے نہیں پیدا ہوتا محبت کے ذریعے سے مسلسل اور پورے سبر کے ساتھ تلقین کرتے ہوئے اپنے رویوں سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے جو بھی اس موقع پر طریقہ سمجھ میں آئے اس کو اچھی انداز میں اختیار کرتے ہوئے یقیناً اس پر عمل کرنا چاہیے میں اپنے بعض اسادزہ کے ذکر اور وہ آپ کی زندگی میں بھی یقیناً آئے ہوں گے ہر طرح کی استاد آتے رہے کچھ استاد ایسے تھے کہ کلاس میں ذرا سی آپ نے حرکت کی تو غصے میں آ کر باہر نکال دیا چلو نکل جاؤ کلاس سے تم یہاں نہیں بڑھ سکتے وہ نالائک استاد ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کو اپنی کلاس سے نکال دیں گویا کہ انہیں سکھانے سے محروم کر دیا گیا اب وہ کچھ سن نہیں سکیں گے باہر نکل گئے تو ذہن بھی آزاد اور جسم بھی آزاد لیکن کلاس پہ رکھو اور اس بچے کو یہ احساس دلا دو کہ تم نے کوئی غلط کام کیا ہے تو اس لئے کچھ احساسات تھے جو کھڑا کر دیتے تھے دیوار کی طرح مو کر کے کھڑا کر دیتے تھے بچوں کے سامنے ان کا ان تمام سکول کلاس کی بچوں کے سامنے اس کا تذکرہ کرتے تھے مختلف پیرائے انداز ذہین آدمی کوئی نہ کوئی راستہ تلاش کر ہی لیتا ہے اور واقعی جس طالب علم کو شرمندہ ہونے کا طریقہ استاد نے سکھا دیا وہ طالب علم پوری زندگی سیکھتا رہے گا اور وہ طالب علم جسے استاد نے بے شرم بنا دیا جیٹ بنا دیا اب دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی اسے صحیح راستے پر نہیں لا سکتی ہمارے اپنے محلوں میں خاندانوں میں میں ایک ایسے گھرانے کو جانتا ہوں ان کا بچہ نشے قادی ہو گیا لیکن اس کا علاج یقیناً صحیح طریقے سے نہیں کیا ہوگا تو اس کا والد زنجیروں سے جکڑ دیتا اور لاتشیوں سے مارتا کئی کئی دن تک قید کیا جاتا جو بھی سزا دے سکتے تھے لیکن اس کی ہر سزا اس بچے کو مزید بگاڑنے کے لیے یا وہ اس کا سارا بنتی تھی یا وہ اس کو بگاڑنے کا سبب بنتی تھی اس لئے کہ یہ جو سخت سزا ہے نا اس کا تو بالکل آخری موقع ہوتا ہے اور وہ بھی عام طور پر حکومت اور قانون کے ذریعے سے والدین جو سزا دیتے ہیں اس سزا کے لیے پہلے زمین ہموار کرنی چاہیے اور ہمارے والدین نے اور یقیناً آپ کے والدین نے بھی استادوں نے یہ بات سکھا دی تھی اور یہ اللہ کے رسول کی سکھائی تعلیم ہے حدیث پڑھ کے دیکھئے اصحابِ گرامی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اوہ عمر دیکھ نہیں رہے اللہ کے رسول کا چہرہ سرخ ہو گیا ہے اور عمر فوراں بلند آواز میں یا رسول اللہ معذرت کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی بخشش طلب کرتا ہوں معاف کیجئے فوراں اپنی طرح توجہ دیتا کہ مجھ سے کیا ایسی غلطی ہو گئی ہے آپ علیہ السلام کے چہرے کا رنگ بدلنا یہ کافی تھا لوگوں کے لیے کہ اللہ کے رسول ناراض ہو گئے ہیں والد یا والدہ کی پیشانی پر بل آ جانا کافی ہونا چاہیے یعنی بچوں کو پتا چل جانا چاہیے کہ امہ ناراض ہیں یا والد صاحب ناراض ہیں اگر یہ ٹریننگ ہم نے نہیں دی تو لاتھیوں کے زور سے انسان مزید دگڑ جاتا ہے بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات سمرتا نہیں ہے تو اللہ کے رسول نے بیدی ہی کا مطلب ہے طاقت لیکن طاقت کا صحیح استعمال حکمت اور دانائی کے ساتھ فمن لم فین لم تستطع فبلیسانی اگر ایسا اس کے پاس اختیار نہیں ہے تو اپنی زبان سے استادوں کا کام مبلغین کا کام عائمہ اور مساجد میں خطبہ اور درس دینے والوں کا کام زبان سے تعلیم دینا ہے بیدی ہی یہ ان کا اختیار نہیں ہے بیدی ہی کا اختیار الگ لوگوں کا ہے اس لیے اس ترتیب کو اپنے سامنے رکھنا چاہئے فَإِلَّمْ يَسْتَطَعَ فَبِقَلْبِهِ اور اگر اس کی طاقت بھی نہیں ہے تو ہم جیسے کمزور ایمان والے کم از کم دل سے تو اسے برا جانے کچھ غلطی ہو گئی تو استغفار تو کریں آئندہ نہ کرنے کا عظم تو کریں لیکن اگر انسان اس کو بھی چھوڑ دے گا تو آہستہ آہستہ وہ ٹھیٹ بن جائے گا پھر وہ باقاعدہ ایک پکا چور جس کو چوری سے کوئی پریشانی نہیں ہوتی وہ اسے گناہ ہی نہیں سمجھتا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے تم میں سے جو شخص کوئی برائی دیکھے اسے ہاتھ سے روکے جو اس کی طاقت نہ رکھتا ہو وہ زبان سے روکے اور جو اس کی بھی طاقت نہ رکھتا ہو وہ دل میں اسے برا سمجھے اور یہ ایک کمزور ایمان کی نشانی ہے رسول اللہ کا ایک اور فرمان بہت ہی شاندہ میرے اور آپ کے لئے پڑا حسن ایمان کی طاقت نہ رکھتا ہے یعنی آپ نے صرف لوگوں کو بات بتائی ابھی اس پر خود عمل نہیں کیا لیکن آپ کا یہ بات بتانا ہی اللہ تعالیٰ اسے عمل کا درجہ دیتے ہوئے آپ کی نیکی میں شامل کر دیتا ہے حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ عنی النبی قال والذی نفسی بیدیہی لتأبرن بالمعروف ولتنہون عن المنکہ او لیوشکن اللہ این یبعث علیکم عقاب منہ ثم تدعونہ فلا يستجاب لکم وہ جو میں نے کہا تھا نا کہ اچھائی کی بات بتانا منکر سے روکنا یہ کوئی نفلی اور عبادت ایسی نہیں ہے کہ کر لو تو ٹھیک ہے نہ کرو تو کچھ نہیں ہوتا اس کا ترجمہ پڑھ کے دیکھئے حضرت حزیفہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تمہیں لازمًا معروف کا حکم دینا ہوگا اور تمہیں لازمًا برائی سے منع کرنا ہوگا اگر ایسا نہ کیا تو ہو سکتا ہے اللہ تعالی تمہیں ایسی صدا دے کہ پھر تم اللہ کو پکارو گے اور وہ تمہاری دعا قبول نہیں کرے گا اور ہم یقیناً اسی مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں ہزارہ علماء عیمہ مساجد عام افراد دن رات اللہ تعالی سے دعائیں کرتے ہیں لیکن بظاہر لگ رہا ہے کہ دعا کوئی عرش تک نہیں جا رہی اور قبولیت کا شرف نہیں با رہی تو سبب تلاش کرنا چاہیے کہ دعاوں میں اثر کیوں نہیں رہا یا دعا اللہ تعالی کے ہاں قبول کیوں نہیں ہو رہی یا حالات کیوں نہیں بدل رہے تو اس میں یہ سبب بھی ہو سکتا ہے یہ سبب بھی ہو سکتا ہے بس آخری دو غالبانہ حدیث ہیں یہ سن کے اور سنا کے بات ختم کرتے ہیں ام المومنین زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ آپ فرماتی ہیں اَنَّ النَّبِيَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ دَخَلَ عَلَيْهَا فَزِعًا ایک روز اللہ کی رسول خوف زدہ ہوتے ہوئے درے ہوئے پرشان حالت میں وہ گھر میں داخل ہوئے يقول لا الہ الا اللہ وَيْلٌ لِلْعَرَبْ مِن شَرٍ قَدْ اَخْتَرَبْ فُتِحَ الْيَوْمِ مِنْ رَدْ بِيَعْجُوجِ وَمَعْجُوجِ مِثْلَ هَذِهِ وَحَلَّقَ بِأُصْبُعِهِ لِبْحَام وَالَّتِي تَرِيْهَا قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اَنَا هْلِكُ وَفِينَ الصَّالِحُونَ قَالَ نَعَمْ اِذَا كَسُرَ الْخَبَس بات جہاں وہ جھنجوڑنے والی روایت ہے متفقن علی یعنی صحیح اور بخاری اور صحیح مسلم کی ام الممنین زینب بنت جعش رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں روایت کرتی ہیں کہ ایک رسول رسول اللہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھورائے ہوئے گھر میں داخل ہوئے آپ فرما رہے تھے عرب برباد ہو گئے عرب برباد ہو گئے اس شر سے جو بہت قریب آ چکا ہے آج یعجوج ماجوج کا در کھل گیا پھر آپ نے اپنے انگوٹھے اور انگلی کو جوڑ کر یوں سراخ بنایا یعنی اس طرح اتنا سا کھل گیا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو میں نے کہا یعنی سیدہ زینب بن تجاش نے فرمایا یا رسول اللہ کیا ہم حلاق ہو جائیں گے جبکہ ہم میں سے نیک لوگ بھی موجود ہوں گے یعنی ہم نیک بھی ہیں معاشرے میں کیا نیکوں کی موجودگی میں بھی ہم حلاق ہو جائیں گے آپ نے فرمایا کہ ہاں اگر خباست زیادہ ہو جائے یہ ایک علامت ہے بہت بڑی اور توجہ طلب ہے پاکستان اور پاکستان جیسے دیگر مسلم ممالک کے لیے اور پاکستان ان میں سب سے زیادہ یعنی اگر ہم بددیانتی جھوٹ قتل و غارت گری اور اس طرح کی دیگر خرابیوں کا ذکر کریں تو ہمارا معاشرہ اس میں سے کتنا پاک ہے اور کتنا ناپاک اندازہ لگانا مشکل ہو جائے گا نسبت بنائی نہیں جا سکتی ہر گھر تو لتڑا ہوا ہے ہر نیک و بد آدمی اس میں شریک ہے کسی شادی کی مجلس میں چلے جائیں کسی جنازے کے موقع پر اکٹھے ہو جائیں چند منٹس کے بعد ہی ایک دوسرے کے خلاف بدگوئیاں تحمتیں الزامات عجیب و غریب قسم کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں اور پھر کہانیاں سننے شروع کر دیں تو فلانے یہ کر دیا فلانے یہ کر دیا پورا معاشرہ بازار سے ایک چیز لینے کیلئے جائیں ہیں تو مجھے تو آپ ہی کی طرح تجربہ ہے لیکن شاید میں زیادہ محسوس کرنے والا ہوں زیادہ سنسٹیب ہوں شاید ہی کوئی ایسی چیز ہو کہ جو آپ خریدیں اور پورے یقین سے کہیں کہ یہ خالص چیز ہے دوا ہو غزا ہو کھانے پینے کی چیز ہو یا مستعمال کے کپڑے لگتے یا گھر کے ساز و سامان ہو ہر چیز میں ملاؤں ہر چیز میں دھوکہ تو جب یہ کسرت ہو جائے تو رسول اللہ نے فرمایا کہ ہاں اگر یہ کسرت میں آ جائے تو پھر سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے گا سب کو عذاب میں مبتلا کر سکتا ہے سب کو علاق کر سکتا ہے میرچنگ نیک لوگوں کی وجود کی وجہ سے اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق انسانی معاشرے نہیں بچتے انسانی معاشرے نیکی کی کسرت کی وجہ سے بچتے ہیں خرابی کی کسرت کی وجہ سے نہیں بچتے ٹھیک ہے تو اس کے بارے میں معازنہ کرنا آپ کے لئے آسان ہے ہمارے آپ میں سے بہت سارے دوست بہرونی ملکوں میں گئے ہیں جاتے رہتے ہیں کچھ برائیوں میں وہ ہم سے زیادہ ہیں اور کچھ برائیوں میں ہم ان سے بہت آگئے ہیں تو اس لئے غور فکر کی ضرورت ہے اور اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو توجہ دلانے کی ضرورت ہے حضرت نعمان ابن بشیر کی مشہور روایت ہے میں اس کے صرف ترجمہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں یہ روایت آپ جانتے ہیں لیکن اللہ کے رسول کی یہ تمثیل بہت ہی واضح سمجھ میں آنے والی ہے جناب نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کی ایک جماعت سفینے میں سوار ہوئی ہر ایک نے اپنی جگہ جہے وہ بنا لی اور اس میں وہ بیٹھ گیا کچھ نے کہا اگر ہم دریہ سے پانی دینے کیلئے اپنی اپنی جگہ میں سراخ کر لیں تو آسانی ہوگی کچھ نے کہا ایسا نہ کرو اگر تو لوگوں نے سراخ کرنے والوں کو اس کام سے روک دیا تو وہ خود بھی بچ جائیں گے اور دوسرے بھی بچ جائیں گے لیکن اگر نہیں تو وہ خود بھی ہلاک ہو جائیں گے اور دوسرے بھی ہلاک ہو جائیں گے کیونکہ کشتی میں تو سبھی سوار ہیں اچھے برے تو جو اس کو چلا رہے ہیں وہ بھی اسی میں سوار ہیں اور جو اس میں سراخ کرنا چاہتے ہیں پیندے میں تو وہ بھی اسی میں سوار ہیں سراخ میں سے پانی آئے گا کشتی ڈوبے گی تو سراخ کرنے والے بھی ڈوبیں گے اور جو انہیں روک نہیں رہے تھے اور انہیں نہیں روکا تو وہ اس کے ملاح بھی ڈوب جائیں گے معاشروں میں ایسا ہی ہوتا ہے برائی وائرس کی طرح آگے وڑھتی ہے گھر میں ایک بچے کو وائرس نے نقصان پہنچانا شروع کیا تو باقی سارے کے سارے گھر آنے کے افراد اگر اپنے آپ کو نہیں بچائیں گے اور اب تو ابھی ہم نے قریب میں یہ تجربہ کیا ہے بلکل قریب میں گھر کو کیا حال ہوتا تھا دفتروں کا کیا حال ہوتا تھا ہمارے یونیسٹی میں ایک آفیس میں اگر ایک بندے کو مرض لاہق ہوتا تھا تو پورا دفتر پندرہ دن کے لئے چھٹی دفتر بند رہیں گے دیواریں دھوئی جائیں گی کپڑوں کا لحاظ رکھا جائے گا بازار بند کر دیے گئے مارکیٹیں بند کر دی گئی محلے بند کر دیے گئے یہ کیوں کیا جاتا ہے بلکل اسی حدیث کے مطابق کہ اگر خرابی کو روکا نہ جائے تو اس خرابی میں ہر ایک مبتلا ہو جائے گا اس لئے خرابی کو دور کرنا روکنا یہ ہم سب کی اپنے اپنے بسات کے مطابق ذمہ داری بنتی ہے اس آخری روایت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو معروف کی تعلیم دو اور منکر سے منع کرو اس سے پہلے کہ تم اللہ کو پکارو اور وہ تمہیں جواب نہ دے اس سے پہلے کہ تم استغفار کرو اور وہ تمہاری بخشش کا فیصلہ نہ کرے جان لو کہ عمر بالمعروف موت کو قریب نہیں کرتا یہ جملہ بڑا زبردست ہے انسانوں کے دلوں سے خوف کو دور کرتا ہے ہمیں یہ فرمایا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اگر تم نے اچھی بات بتائی لوگوں کو نیک راستہ دکھایا تو اس کی وجہ سے تمہاری موت قریب نہیں آ جائے گی موت نے اسی وقت آنا ہے جب اس نے آنا یہ اپنی زندگی میں دیکھا اللہ تعالی والد اگرامی کو جنت الفردوس میں مقام عطا فرمائے تحریک اسلامی کے انتہائی مخلص انسان تھے سندھ میں ہم لوگ رہا کرتے تھے ایک روز ڈپٹی کمیشنر نے سندھ کے وڑیروں کو بلایا اور ہمارے اس دور میں ڈکیتیاں بے انتہا ہر دوسرے تیسرے محلے میں ڈاکو آ رہے اور لوٹ کے لے جاتے تھے تو مشورے ہو رہے تھے معززین شہر سے تو شہر کے نمائند تحریک کی طرف سے والد اگرانے گئے امیر تھے تو مختلف لوگوں نے تجاویز دینا شروع کر دیں آخر میں والد صاحب کو بلایا اوروں نے اللہ تعالیٰ کی حکمت اسی میں تھی والد صاحب اٹھے اور ٹپٹی کمیشنرز سے کہا کہ آپ یقیناً بہت اچھے کام کیلئے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں لیکن میں گساخی کرتے ہوئے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر تو واقعی آپ اور آپ کے افراد آپ کا ادارہ اس علاقے سے ڈاکوں کو ختم کرنا چاہتا ہے تو ڈاکوں کے سرپرست تو آپ کے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو قابو کریں ان کو روک دیں تو ڈاکوں رک جائیں گے اب یہ جملہ بھری مجلس میں جہاں وہ ایک ایسا آدمی کہہ دے جس کے پاس نہ بہت دولت ہے نہ بہت اختیار ہے نہ بہت بڑی جماعت ہے اب سب سن نادا چھایا ہوا ہے ڈیپٹی کمیشنر اٹھا اور اس نے مائک زور سے زمین پر پٹخا اور کچھ نہیں اس کی زبان سے اللہ تعالی نے وہ مصرہ اقبال کا نکلوا دیا بے خطر کوت پڑا آتش نمرود محشق یہ کہہ کہ وہ مجلس سے باہر نکل گیا اور اس کے بعد والد گرامی سال ہا سال تک اس دنیا میں جیئے آپ کے اچھے قول سے ان کی موت قریب نہیں آئی بڑے اتبینان سے اپنے دکان پہ آئے عام کام کرتے رہے کئی سال تک ہم سے اس کے بعد بھی رہے تو اللہ تعالی کا یہ فرمان رسول اللہ کے ذریعے سے کہ سچی بات انسان کی موت کو قریب نہیں کرتی بس ہمت چاہیے اور ہمت ایمان کی مضبوطی کی وجہ سے آتی ہے پھر ہم کچھ عرصہ قصور کے ایک شہر میں بھی رہے اور ہمارے شہر میں ایک بہت بڑے لینڈ لارڈ وہ ڈیرے اور زمینوں مشہور ہے الیکشن میں کھڑے ہوئے لام لینے کی ضرورت مجھے نہیں ہے الیکشن میں کھڑے ہوئے ہمارے گھر آگئے پندرہ بیس بندے ہیں حکیم صاحب ہمیں آپ کا ووڑ چاہیے والے صاحب نے کہا کہ تشریف رکھیں ہم آپ کو چائے وائے پلاتے ہیں پھر بات کرتے ہیں جو بھی ہوا چائے وائے پلائی والے صاحب نے کہا کہ آپ میرے گھر میں تشریف لائے اس لئے آپ کی مہمانی میری ذمہ داری تھی لیکن آپ جو ووڑ مانگ رہے ہیں تو ہم نے سید محدودی سے اللہ کے رسول سے اور اللہ سے قرآن سے یہ سیکھا ہے کہ جو ظالم ہے اس کا ساتھ نہیں دینا چاہیے تو میں تو آپ کو ووڑ نہیں دوں گا اب وہ سارے حیران پریشان گھر سے باہر نکل رہے ہیں اور گلی میں سے ایک آواز آئی وہ شخص کہہ رہا تھا کہ یار اگر کوئی بہادر بندہ ہے تو یہ حکیم صاحب ہیں اندر سے منافق ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آتی ہے بشرتے کے بات صحیح ہو اور بشرتے کی ایمان مضبوط ہو اور اللہ کے بندے ایسا کرتے رہے یہ تعلیم ہمیں اللہ نے اور اس کے رسول نے سکھای ہے کہ امر بالمعروف لا یقرب العجل امر بالمعروف موت کو قریب نہیں کرے گا اور یہود و نصارہ کے مذہبی پیشوا انہیں جب امر بالمعروف چھوڑ دیا تو اللہ نے ان پر ان کے نبیوں کے ذریعے سے لعنت بھیجی اس لئے سامن اگرامی ان مجالس کو عام مجلس مت سمجھیں یہ اس فریضے کو بورا کرنے کا ایک ذریعہ ہے جو احباب اس کے لئے تیاری کرتے ہیں جو لوگ آپ تشریف لاتے ہیں تو یقیناً اس خوشبو کو پھیلنا چاہیے اس پیغام کو اپنے گھروں تے اور اپنے بچوں تک پہنچانا چاہیے اگر تو یہ ہم کرتے رہے تو جب تک کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد نصرت برکت رحمت میسراتی رہے گی ہمارے بھائی اول تو عذاب ہوگا نہیں ہوا تو چند دن کا ہوگا بس جان چھوڑ جائی عیسائیوں نے یہ عقیدہ اختیار کر لیا کہ مسیح الاسلام نے سلیب پچڑ کے ہمارے تمام گناہوں کا کفارادہ کر دیا وہ بھی اس طرح اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں تو ہم بھی تو شفاعت کا جو عقیدہ رکھتے ہیں کیا وہ اس سے ملتا جلتا نہیں ہے اگر آپ اور ہم صحیح تو وہ ایسا نہیں سو فیصد ایسا نہیں ہمیں صرف یہ بتایا گیا ہے کہ قیامت کے روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے پہلی شرط جس کے لیے اللہ کی طرف سے اجازت ہوگی پہلی بات دوسری شرط اور دوسرا طریقہ حضور نے خود فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت اس کے لیے ہوگی کہ جو دنیا میں ایمان اور عمل صالح کی صورت میں زدنگی بسر کرتا رہا لیکن چونکہ انسان تھا بشت تھا چھوٹی موٹی گناہ ہیں اور گناہ اور چھوٹے بڑے گناہ غلطیاں کو دائیاں اس سے ہوتی رہی اس سے کوئی بھی انسان مبرہ نہیں ہے نہ ہو سکتا ہے سوائے ان افراد کیلئے ہوگی ایسا نہیں ہے کہ جو بیمان ہے جو اللہ کو نہیں مانتا رسول کو نہیں مانتا ایمان بھی اس کا غلط اور سرا سر باغیانہ زندگی بسر کرتا رہا توبہ بھی نہیں کی استغفار بھی نہیں کیا اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش بھی نہیں کی تو اس کو قیامت کے روز شفاعت کی یہ نعمت مل جائے گی صحیح عادیث میں ذکر ہے ایک روایت کافی ہے بیان کرنے کے لئے خود آپ نے فرمایا کہ میں عوض کوثر پہ اپنی امت کا انتظار کروں گا لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ اتنے لاکھوں کروڑوں بہت بڑی تعداد ہوگی کیسے پہچانے گی اپنی امت کو آپ نے فرمایا ان کے وضو کے چمکتے ہوئے آزا کی صورت میں میں پہچان لوں گا کہ یہ میری امت ہے آپ دو چیزیں دیکھئے مومن بھی تھے نمازیں بھی پڑھتے تھے اور جب وہ شفاعت کے لیے حوض کوثر کے قریب جائیں گے تو اچانک درمیان میں ایک رکاوٹ کھڑی کر دی جائے گی اور یہ بات میں یا کوئی علامہ صاحب یا کوئی اور کسی کہانی میں سے نہیں بتا رہا آپ الاسلام کے بلکل پکے سچے قول کے مطابق آپ نے خود فرمایا کہ دیوار کھڑی ہو جائے گی اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ تو میری امت کے افراد ہیں انہیں کیوں روک دیا گیا تو فرشتے بتائیں گے اللہ کے حکم سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جانتے کہ آپ کے دنیا سے آنے کے بعد انہوں نے دین اسلام میں کیا کیا تبدیلیا کر دی یعنی دین اسلام کو اپنی مرضی سے بگاڑ کے رکھ دیا تو ایسے لوگ جو دین اسلام کو بگاڑ کے رکھ دیں گے تو خود اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ انہیں حوض کوثر سے محروم کر دیا جائے گا اور جب انہیں اس سے محروم کیا جائے گا تو یقینا شفاعت کا جو تصور ہے وہ ایمان اور عمل صالح اور اگر گناہ ہیں اور گناہ ہیں اس میں کوئی شک نہیں اس کے ساتھ اگر سچے دل سے توبہ اور اس کی کوشش ہوتی رہی تو یہ تین چار چیزیں کٹھی مل کر ایک اکائی کی صورت میں ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہے لیکن اگر ہم کلمہ پڑا تھا جہاد میں شریک ہونے کے لئے نکلا تھا مسجد نبوی میں رسول اللہ کے پیچھے مختدی کے طور پر نمازیں پڑھتا رہا اور جب اس کا انتقال ہوا تو آپ نے اس کے ایک عمل کی بنیاد پر اس کے لئے استغفار کیا قرآن میں آیات نازل ہو گئی کہ اللہ ستر بار بھی کہیں کہ ان کے لئے استغفار کر لو تب بھی نہیں کر تو اتنی سختی سے کیوں منع کیا گیا اس لئے کہ وہ عبداللہ ابنی ہو گئی ظاہرن مسلمان تھا اصل میں دل کا جو وہ کافر تھا منافق تھا اللہ کا باغی تھا رسول اللہ کو عذیت دینے والا تھا تو ایسے مجرموں کی اشکرات نہیں ہے ہاں جو جیسے ماں باپ اپنے بچوں کو ماف کرتے ہیں غلطیوں پر اللہ تعالی بھی ان سے کہیں زیادہ ماف کرتا ہے وہ علامل ہوگا لیکن ایسا نہیں ہے کہ نہ مومن نہ ایمان اور بغاوت بھی جاری ساری عمر اللہ اور اس کے رسول کے خلاف سادشے بھی کرتا رہا قرآن کو تبدیل کرنے کی کوشش بھی کرتا رہا نتنے دین میں اضافے بھی کرتا رہا پھر کہے گا اللہ کے رسول شفاعت دیں گے بخشا جاؤں گا تو یہ تو اپنی مرضی کی بات ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی نی اقول قولي هذا واستغفر اللہ لی ولكم